ایسا میری ان گفتگو شروع ہے ایک بندے دی رائے دو بندے دی رائے اپنی منشائی تو اڈا دل کردہ تو اسے حق پانجی یار بھی لگاؤ ساڑھی مخالفت نہیں ساڑھا کوئی اعتراض نہیں لیکن جیڑا اسی نعرہ لگانے ہاں کم جا کم عوضے ہوتے اسی دلائل پر دے سکنے ہاں کم جا کم عوضے ہوتے اسی اپنا ہی ظہارتے کر سکنے ہاں اسی نعرہ لگایا حق چار جاردہ ایک بندہ کہندہ جی عیدت کوئی ثبوت ہے میں کہا جی تمام مفسیرین نو پڑھ لو محدثین نو پڑھ لو جتھے بھی علامہ کرتے بھی علامہ اسماعی الحقی اور سیجد محمود علوسی اور دیگر مفسیرین انہا سارے نو پڑھ لو انہا نے قرآن پاگدی جتھے بھی سے آئے قرآن پاگدی اندر جس مقام پہ بھی عبدی شان فضیلت بالخصوص محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ عَشِدَّهُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُقْعَا شُجَّدَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِدْوَانَا مبارک دی تفسیر دے اندر پڑھ لو جتھے بھی لکھیا خلافہ راشدین چار دا ذکر فرمایا گیا ہے جب پجبیدہ ذکر کیوں نہ میں کہا جدو اب بیدہ ذکر کی تب بوتر دا خود بخود ہو گیا ہے جدو باپ کا ذکر کی تا حضرت ببکر صدیق حضرت عمر فروغ حضرت عثمان خنی حضرت مولا علی شریف خدا حضرت بھی خلافت دا ذکر ہو گیا ہے حضرت جی امام حسن دی خلافت دا خلافت دا ذکر خود بخود باپ دی خلافت دا ذکر اندر ہو گیا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا کوئی نامی نعرہ لگایا جائے کہ آپ دی خلافت دا انکار پھر بھی نہیں اندھا پھر بھی آپ دی خلافت دا انکار ہے نہیں اندھا وہ دی حسن رضا کہ بیٹے دی خلافت باپ دی خلافت دا ذکر اندر موجود ہے لہذا خلافہ راشدین حضرت ابو بکر صدیق عمر فروغ عثمان خنی حضرت مولا علی شریف خدا آپ دی خلافت دا جدو ذکر کیتا جاندہ اینا چون خلافت دا ذکر کیتا جاندہ تا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دا ذکر خود با خود والد گرامی حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی خلافت دے اندر اوے بیٹے نو خلافت علی پاک با لئی گئی سی کہ کوئی علیتہ چلی گئی بیٹے نو خلافت علی پاک با لئی گئی سی تو جو تو باپ دی خلافت دا ذکر ہو گیا تھے بیٹے دی خلافت دا انکار کی تو ہویا لہذا ساڑھا از جرہ اہل سنت و جماعت دا مونو بھرا میں جا اپنا نارہ ترطیب ہے یہ پہلے نارہ تحقیق حق چار یار نارہ تحقیق نارہ تحقیق نارہ حیدن نہ ہم علی کے نارے کے مخالف ہیں نہ ہم حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان خنی رضی اللہ تعالی عنہ اس نارے کے مخالف ہیں لیکن آج ان فطروں کو سمجھنی کی ضرورت ہے آج ان اسمائشیں کو سمجھنی کی ضرورت ہے کہ لوگ کس کس طرف سے کیسے کیسے حملہ آور ہیں اور کیسے ایمان کو عقیدے کو نظریوں کو لوٹنے کے در بھی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی شہابہ کی سچی غلامی حضور کے آل کا سچا نوکر اور غلام بنائے رکھیں اللہ اکبر قربان جائے میری ملت غیور مسلمانوں نوجوانوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں اور بیزل جلال نے قرآن کریم فرقہ نے حمید اندر اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ میری ملت غیور مسلمانوں نوجوانوں ساتھیوں اِنَّا دا قرآن اعلان فرمادا پہ آئے اَسَا اس ذکر نو نازل فرمایا ہے اَسِي اِس ذکر دے محافظ دے نگے بانا اَسَا قرآن نو نازل کیتا ہے اِس نور نو نازل فرمایا ہے اَدِئِ دی ہی فاظت کرنوا لیاں اَسِي اے دے نگے بانا اَسِي اے دے محافظہ رب زلجلال نے اس آئیتیں مبارکہ دے اندر قرآن دی شان پہ ازمندہ اعلان فرما دیتا گوھر کیجئے گا توجہ مسلمانوں میں جس نہجتیں چلنا چاہ رہیا جڑا پیغام دینا چاہ رہیا اَوْ اِن پیغامے کے اسلام آنب گیر مذہبے اسلام آفاقی مذہبے اسلام کسے ایک علاقے دا کسے ایک بس دی دا ایک شہر دا ایک کریا ایک علاقے دا اسلام مذہب نہیں بلکہ اسلام ساری دنیا دا مذہبے اسلام آفاقی مذہبے اسلام آلم کی ہی رہ مذہبے اسلام دے اندر ہر جہت موجود ہے ہر قدم کے رہنمائی موجود ہے ہمت کوئی سمجھے کہ اسلام مشرق والے آوازتے تھے اسلام ہے مغرب والے آوازتے کوئی ہور دین بن کے آیا مغرب والے آوازتے اسلام ہے تھے شمال جنوب والے آوازتے کوئی ہور دین تھے کوئی ہور اسلام ہے نہ نہ جس اسلام نہ اسا کلمہ پڑیا جس اسلام نو محبوب علیہ السلام لے کے آئے جس دین دنیا گھننا ہوں دوردے صحابہ نے کی تھی جس دین دنیا اسلام دیکھا پھر حضرت امام حسین سجد شہدہ آپ نے میدان کربلا دے اندر جانا قربان فرمانیا آپ نے قربان یاد اظہار کیتا او اسلام کسے ایک پستی اقلہ کیدہ نہیں او اسلام رب زلجلال دعافہ کی پیغامیں آسمانی پیغامیں وحی خدا آئے وحی خدا دیا دو صورتانے ایک وحی خدا ہوئے جڑی ساڑھے نزدیک ساڑھے سامنے اللہ دے قرآن دی صورت دے اندر محفوظ ہے دوسری وحی خدا ہوئے جڑی احادیث رسول دی صورت دے اندر ساڑھے کل موجود ہے حدیث رسول ہوئے یا اللہ دا قرآن ہوئے دونا دا عدد تے احکرام ایک جیس آئے اگر چھے پڑھن تے فضیلت دے بارے احکابات جدانے جو قرآن تے دی تلاوتے فضیلتے وہ حدیث پڑھتے فضیلتے عجر نہیں ملدا لیکن تو نہ دی حفاظت اللہ تعالی نے فرمائیے قرآن دی حفاظت دا ذمہ توجہو قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرمتے لے آئے حدیث رسول دی حفاظت دا ذمہ اللہ نے نبی دیارہ نو کھڑا کر دیتا حضور دی اصحاب نو کھڑا کر دیتا حضور دی آل نو کھڑا کر دیتا امت دی اندر محدیسی پیدا فرما دیتے امت دی اندر چیزید قسم دے علماء پیدا فرما دیتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی انہوں دہ دور خلافہ تے کچھ لوگ چھوٹیا حدیثاں کھڑنوانے کھڑے ہو گئے آپ نے انہوں کی رفتار کروایا پکڑیا سجا دیتی ایک بندہ کھڑا ہو گیا آخر لگا میں تھے دنیا تو جا رہیاں وہاں میں نو سجائے موت دے رہے جے پھانسی تے پھندے تے رٹکا دے رہے لیکن جڑیاں میں چھوٹیاں حدیثاں گھڑ کے جاریاں وہاں او نا دی پہچان کون کرے گا او نا دا اناج فیصلہ کون کرے گا سجیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی آپ نے فرمایا اکمینیاں اگر تیرے جیسے جھوٹے نوگ پیدا ہوئے ہیں ابن شہاب زوری جیسے مردے کھلندر بھی پیدا ہوئے ہیں ہاں جی اگر تیرے جیسے جھوٹے کھزاب پیدا ہوئے ہیں ابن شہاب زوری جیسے بھی اللہ نے اجدے مردے کھلندر بھی پیدا فرمائے ہیں جڑیاں حدیثاں دی کانٹ چھانٹ کرنگے امت نو دستنگے ہیں اے فرمانی رسولیں امت نو دستنگے ہیں چھوٹی گلے کھزابیں ہاں جی کی زبیانی ہے حدیثاں فرمان نہیں ہو سکتا اللہ وکبر قربان جائیے رب سلجلال نے اللہ نے قرآن نادل فرمایا اے خاری ہی رادی روز نہیں ہے اے نغمہیں چبریلے رب سلجلال نے قرآن نادل فرما کہ اعلان فرما دیتا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام قربان ایک جہودی بولیا اہتھر لگا جی ساڈہ دین سب سل اسے سب دوالا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تی انمتو علیکم ونی فضلتکم علالآالمین اے بنی اسرائیل اے اولاد یقوب میرین نعمتہ یاد کرو جڑی نعمتہ میں تو اڑے ہوتے فرمانیہ نے فضلتکم علالآالمین میں سارے جہانہ تھے تو انہوں فضیلت دیتی اے قرآن دے اندر موجود ہے یہ بنی اسرائیل اللہ نے سارے جہانہ دیتی فوقیت عطا فرمائی افضل کیا اے جی تو اڑا قرآن کہہ رہا کہ ایسی افضلہ بنی اسرائیل والے افضل نے یہودی عیسائی افضل نے یہ تو اڑا قرآن کہہ رہا میں کہہ جی قرآن دی اے آیت نظر آگی پہلی گل پہ اس کا جواب ہے اس دور تے لوگاں دی گل ہو رہی تھی جدو حجر امت محمدیہ نہیں سی آئی اے اس دور دی گل ہو رہی جدو آقا علی صلی اللہ وسلم دا اسلام دا اظہار نہیں سی ہویا اب دی نبوبت دا اعلان نہیں سی ہویا اس دور تے لوگاں تھے بنی اسرائیل والے انہو فضیلت بکشی گئی اس دور تے لوگاں تھے انہو افضل قرار دیتا گیا آسمانہ تو اللہ تعالی نے نعمتان دا نزول فرمایا منو شلوہ نازل فرمایا اور بہت شاری احساسات عطا فرمایا بہت شاری خصوصیات عطا فرمایا انہو لوگاں دی اس دور دے لے حاصل انہو افضلیت عطا فرمایا لیکن جدوں کملی والا تشریف لے کے آیا جدوں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آگئی اسلام آگیا اللہ و اکبر تو اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا امتِ مصطفیٰ اب سرداری تمہارے پاس ہے اے امتِ مصطفیٰ اب قیادت تمہارے پاس ہے اب لیڈر شیف تمہارے پاس ہے اب سرداری سجادت اور شان و شوقت افضلیت اب تمہارے پاس ہے لیکن فرمایا یار مرب العالمین وہ کون تھا فرمایا تم نے نیکی کا حسن دینا برائی زمانہ کرنا افضل تم ہو آدھا تم ہو شان والے تم ہو سردار تم ہو لیکن تمہاری جلدی ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے یا زمین میں کچھ باتیں مزید حالاتِ آدھرہ کے مطابق کرتا جاؤں گا اور موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے آج لوگاندین جی جمہوریت ہی گھل کرو جمہوریت ہی گھل کرو اسلام کی بات نہ کرے جمہوریت کی بات کرے اجڑت کتنا ساڑا سسٹم میں بوٹان دا الیکشنان دا اسمبلی دا سارا ہر مندر ہم جمہوری حق رکھتے ہیں جمہوری حق رکھتے ہیں میں کہاں تسی بات پاس رکھ دیں جمہوری حق کا مطلب ہے کہ اسلام کی مخالفت جمہوری حق کا مطلب ہے اسلام سے مغابت جمہوری حق کا مطلب ہے اسلام سے بہتداری اے جی وہ کیسے میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت ہوگی وہ حق سمجھے گا جدر جمہوریت ہوگی اسے تو حق سمجھتا ہے اسے سچائی سمجھتا ہے تو آپ ذرا دیکھ لیے گا کربلا کے اندر جمہوریت کس کے ساتھ سمجھو جی